جنرے میں تو یہ لوگ غفہ کرتے تھے ساری بات میں آنستی دی اے یہ برشتہ چار کے خلاف ان کو پتا ہی نہیں سرکار کیسے جاتی ہے برشتہ چار تو کرنا پڑتا ہے مجبوری ہے اے ان کو پتا ہی نہیں چنام کیسے رڑھتے ہیں ان کو چنام رڑھنے آتے ہی نہیں ہے پیسہ کو کھرچنا پڑتا ہے چنام میں برشتہ چار مجبوری ہے ہم نے امامداری سے چنام لڑھ کے دکھائے جیت کے دکھائے اور سرکار پہ دس سال سے امان نالی سے امان چلاتے ہیں دو ہی طاقتیں ہیں جلتہ کے پاس ایک ہے ووٹ کی طاقت جو بابا ساپا امیر کرنی تھی آپ اپنی ووٹ سے سرکار بدل سکتے ہیں آپ اپنی ووٹ سے سرکار بنا سکتے ہیں سرکار پسند نہیں آئے تو اپنی بھر نئی سرکار بنا سکتے ہیں اور دوسری طاقت ہے شکشہ کی طاقت بابا ساپا امیر کرنی کہتے تھے شکشہ کی طاقت اس شکشہ کی طاقت میں سب سے گریب اچھب ہے گریب ہی گریب کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ اپنے پنچر کو سرکاری سکول میں بھیجتے ہیں اور سرکاری سکول میں ہاراں بہت خراب ہیں اس دھائی کو ہم لوگوں نے دلی کے اندر بھرا ہے دلی کے اندر چاہے آپ گریب ہیں چاہے امیر ہیں آپ کو اچھی شکشہ ملتی ہیں ملی سے سعودیہ جی کا اپنے نام سنا ہوگا میں ان سے نبیتن کروں گا کہ وہ ڈوڈا آئیں اور جب یہ جمعیداری سنبھال لیں تو ڈوڈا کے سکولوں کو بھی ہمیں شادہ بنانا ہے سرکاری سکول ایک بات میں مودی جی کو کہنا چاہتا ہے آج اس ملس سے ہر چناو ایک سندیش ہوتا ہے ہر چناو نیتان کو ایک سندیش دیتا جنتا چناو میں کب وہ ڈاگ کی آتی ہے چناو میں کب اپنا دل کا وہ نکالتی ہے اپنی بھاگنا پہ دکھاتی ہے پانچ سال تک تو جنتا کچھ کہہ نہیں سکتی اس چناو کے اندر مودی جی نے کہا ہماری چاہ سو پاک سیٹھ آئے گی چاہ سو پاک سیٹھ آئے گی جنتا نے دو سو چاہدیس سیٹھ میں ان کو سیمیٹ سمیٹ دیا اس کا مجھدہ دیش کی جنتا ان کو کیا کہہ رہی ہے دیش کی جنتا ان کو سندیش دے رہی ہے کہ مودی جی جس طرح سے آپ دیش چلا رہے ہو یہ ہمیں گنجور نہیں ہے آپ اپنی حرکتوں کو بدلو آپ اپنے قلیکوں کو بدلو آپ جنتا کا کام کرنا چالو کرو ہم آپ کو ایک موقع اور دے رہے ہیں موقع تو دیا ہے موقع تو دیا دو سو چالیس کے بعد ان کی کڑھنڈنس کی سرکار بن گئی لیکن جنتا نے ان کو کہہ دیا اگر نہیں بدلا آپ نے تو اگلی بار ایک سو چالیس پہ سمیٹ دے گیا آپ کو آج آپ اتنی بڑی سنکھیا میں یہاں پہ آئے ہم سے ملنے کے لیے ہمیں اتنا مہا سممان دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ اور میں اپنی طرف سے مہراج ملک کو بہت بہت میرا چھوٹا ہائی ہے کہ میں آشروان دے سکتا ہوں بڑا بھائی ہوگی کہ آشروان دے نہ میرا بلتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ مہراج ملک ڈوڈا بھائی میں ہی پورے جنگو کشمیر کا خوب فکاست کریں گے اور خوب آتے وائیں گے خوب ترقی کریں گے اور ایک دن ایسا آئے گا جب جنگو کشمیر کی راشت پیس کر کے اوپر بھی مہراج ملک اپنی چھاک چھوڑ کے جائیں گے ایک بار چھوٹ ساں نعرہ لگائیں گے انکلاب 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 نعرہ نے کھایا ہے میں سمجھ سکتا ہوں آپ سب کا شبریہ اب یہ من سمجھنا ہم نے تامنگے یہ ذمہ داری آپ چیدی ہے جتنی ہماری ہے اتنی تمہاری ہے اب ایسے من چلے جانا چونکہ بوشت بہت ہے اسے دھونا ہے اسے سازنے کے چلنا ہے مبارک شو پانچ سال آپ کے ہے مہراج جن کے آپ کو دے گا اوپر بھی جانا دے وقت خدا جانا